بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغام ہر جگہ پہنچ سکے شاملات دے ایک ایشو ہے اور شاملات کے کافی سارے معاملات ہیں اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شاملات کی پروپیٹی کیا ہوتی ہے جیسے ہی یہ نام شو کرتا ہے شامل کرنا تو کافی سارے خاتہ شریک جو ہوتے ہیں ان کو شاملات میں شامل کر دیا جاتا ہے اس کا ایک خاتہ بنا دیا جاتا ہے دو قسم کی شاملات میری نظر میں آئی ہیں یا تو پوری جمع بندی کے اینڈ میں ایک خاتہ شاملات بنا دیا جاتا ہے اور اس میں سارے شامل ہوتے ہیں جو پوری جمع بندی کے جو مالکان ہوتے ہیں اس کی برابر سب کی شاملات دے ہوتی ہے تو وہ ساکندے اگر لکھا ہوا ہے تو سارے شاملات والے اس میں شامل ہیں یا عام طور پر ایک خاتہ ہوتا ہے اور اس میں شاملات آخر میں پہلے مالکان کا نام ہوتا ہے اور پھر شاملات دے کر دی جاتی ہے اس میں بھی جو مالکان ہوتے ہیں وہ برابر کے شریک ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ شاملات کا یہ لفظ استعمال کیوں کیا گیا اور اس کی کیا سگنیفیکنس اور کیا امپورٹنس ہے شاملات یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جب بھی بندوبست اٹھارہ سو ستاسی میں یا اٹھارہ سو تیتر میں میں نے خالقہ بن ہوا تھا جس میں یہ بندوبست ہوا اور اس میں مفاد عامہ کے لیے بھی کافی ساری چیزیں رکھی گئی ہیں اگر آپ جمعبندی کھولتے ہیں تو جمعبندی کے انڈ میں آپ کو کافی سارے کھاتے نظر آتے ہیں جس میں سرکاری زمین ہے وہ بھی شو ہوتی ہے اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ کی ہو یا سینٹرل گورنمنٹ کی ہو سینٹرل گورنمنٹ ہونے کے بعد شاملات کی پروپرٹی ہوتی ہے اور وہ شاملات جو ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر یہ چرہ گاہ کے طور پر رکھ دی گئی ایک پروپرٹی وہ شاملات ہے یا جیسے پھاٹک پرانے دور میں بنایا جاتے تھے کہ وہ پھاٹک وہاں پر موجود ہوں اور کسی کا مال موویشی جو ہے اگر کہیں جاتا تھا تو پھاٹک میں لگا دیتے تھے تو وہ بھی شاملات میں ہوتا تھا اس میں برابر کے شریک ہوتے تھے اور کسی کا مال موویشی وہاں جاتا تھا تو ہر کسی کا اپنا پرانا حق ہوا کرتا تھا کہ وہ چرہ گاہ کو صحیح طور پر استعمال کر سکے اب یہ ایک سوال کافی سارے دوستوں نے مجھ سے کیا کہ یہ اس پر کافی سارے ڈسکشن بھی ہوئی اور میسیجز بھی ہم نے اس میں کافی سارے میں نے ریپلائے کیے ایک دوست نے کافی سارے میسیجز کے شاملات جاننے کے بارے میں تو شاملات کی تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی بالکل ہو سکتی ہے شاملات کو آپ مالک بھی بن سکتے ہیں اس کی تقسیم عام طور پر جو سمپل جو جمع بندی میں جو خطہ شریک ہوتے ہیں وہ تو اپلیکیشن آپ کو دینی ہوتی ہے تحصیل دار صاحب کے پاس اور وہاں جا کر آپ کی شاملہ جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے لیکن شاملات کا معاملہ ہو تو وہ آپ ریمنیو بورڈ میں سینئر ممبر بورڈ آف ریمنیو کو اپلیکیشن دیں گے اور وہ اپلیکیشن وہاں جا کر دینے کے بعد نوٹسز ہوں گے اور نوٹسز ہونے کے بعد وہ خود بھی کر سکتے ہیں یا کسی کو ڈیزگنیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی شاملات بے کر دی جائے تو شاملات کا انتقال جو ہوتا ہے یہ عام طور پر بندوبس یا اس کے علاوہ استعمال کی صورت میں ایک انتقال ہوتا ہے اگر پھر پچھلی جمع بندی آپ اٹھاتے جائیں گے تو آپ کے نظر میں یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ پہلے اس کے مالکان ہوا کرتے تھے اور مالکان کو پھر اکٹھا کر کے ایک انتقال کر دیا گیا سارے مالکان کا اور وہ شاملات کی صورت میں آ گئی تو وہ برابر کے شریک اس میں شامل ہو گئے اس کا جو بھی مفاد ہے اور جو بھی پوزیشن ہے وہ سب اس میں برابر کے شریک ہوں گے پھر یہ ہوا کہ آپ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ پروپرٹی بیسے تو شاملہ چرا گا کہ تو آپ پہ رکھ دیا اب تو کئی ایسے معاملات بھی سامنے آئے ہیں کہ وہاں پر بڑی بڑی بیلڈنگز بن چکی ہیں تو وہ اگر بیلڈنگز بن چکی ہیں تو وہ بھی تقسیم ہو سکتی ہے آپ اپنا بندے کا انتقال علیدہ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں کہ اس شاملات میں ہمارے بزرگوں کا اتنا حصہ تھا اور اس حصہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کو علیدہ کر دینا چاہیے تو آپ اس میں علیدہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ تقسیم کی صورت میں ہی ہوگا تو اس طرح یہ شاملات کا جو پروسس ہے وہ تھوڑا لنٹھی ہے لیکن آپ کے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پروپرٹی پر نجائز شاملات پر قبضہ ہو گیا ہے شاملات پر اب دکانیں بھی بنی ہوئی ہیں کیونکہ وہ فرنٹ پر آ گئی تو اس کو آپ تقسیم بھی کرا سکتے ہیں اور اس کو بطور قابض مالک بھی پیش کر سکتے ہیں کیونکہ شاملات جو ہے وہ مالکان کے حصے کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے یہ انکورپوریٹ کر دیا گیا تو اگر آپ اس کو ثبوت کے طور پر اگر کوئی نجائز قابض ہو گیا ہے شاملات کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے خاص طور پر عبادی دے میں اور شاملات میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آ کر قابض ہو جائے اور وہ کہے کہ کیونکہ اس کی ملکیت کوئی نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس جگہ پر قابض ہے شاملات میں وہی قابض ہو سکتا ہے جس کا بدبس یا تقسیم یا اس کے علاوہ استراک کے دوران جس کی جتنی ملکیت تھی وہ انتقال موجود ہوگا وہ پچھلے ریکارڈ میں آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں آپ نسل در نسل اس کے مالک آئیں گے اور کوئی شخص ابھی آ کر قابض ہو گیا ہے تو وہ صرف سٹیم پیپر پر یا کسی سے ملکیت اس نے خریدی ہے تو پھر بات ہو سکتی ہے نہیں تو نہیں ہو سکتی اس نجائز قابض کو وہاں سے آپ نکال بھی سکتے ہیں قانون کے مطابق اور اس کا قبضہ نکالنے کے لیے آپ بدخلی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ illegal disposition section 4 کے تحت بھی آپ جا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ قبضے کی صورت میں civil court میں بھی دعویٰ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس remedies ہیں کہ یہ کوئی عام طور پر یہ perception نظر آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے قبضہ کر لیا ہے وہی قابض ہے آبادی دے میں یا اس میں عبادی دے کا بھی محلت ہے ایک لیکچر انشاءاللہ آپ کو دیتا ہوں اور وہاں سے عبادی دے کا بھی concept clear ہوگا تو شاملات جو ہے وہ بہت ہی اہم ہیں اور خاص طور پر پنجاب میں شاملات کی بہت ساری properties ہیں تو in sum up میں آپ سے یعظ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شاملات کے مالکان ہیں تو وہ انتقال بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے خسرہ گرداؤری بھی آپ آپ اپنے نام کرا لیں تاکہ وہ معاملات ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہیں خسرہ گرداؤری کیا اور کیسے ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے اس میں آپ کا اندراج ہونا چاہیے نام بطور مالک یا شاملات اس کو قابض ہونا چاہیے معرفت مزیرہ اگر آپ ہوں گے تو وہ tendency میں آ جائے گا تو اس طرح آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا تھا کہ شاملات کے بارے میں کافی سوالات کی وجہ سے یہ ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے پیش کی ایندہ اگر آپ کو اس سوال کے بارے میں کوئی بھی جواب چاہیے تو میں حاضر ہوں یہ جنرل ایک ریسپشن میں نے آپ کو بتا دی اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مزید بھی رابطے میں رہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا ہم یوناصر و اللہ حافظ